سلف کے مطابق ایک سال کے اندر ایک سو پچاس ملین ٹن کھا دیں اسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں بارش جب زمین پر برستی ہے تو یہ صرف پانی نہیں ہوتا تمام جہانوں کا پروردگار اس پانی کے ساتھ مگنیشیم کیلشیم اور پوٹاشیم وغیرہ بھی زمین پر برساتا ہے یہ دھاتیں ہماری زمینوں کی ذرخیجی کو بڑھاتی ہیں قدرتوں والے رب نے ایرو سول تخلیق کیے ہیں ان ایرو سولز میں بہت ساری اور دھاتیں اور ایلیمنٹ رکھ دیئے جو بارش کے ساتھ ہماری دھتی پر برستے ہیں ان دھاتوں اور نمکیات میں ہماری زمینوں ہماری فصلوں کے لیے ذرخیجی رکھ دی اگر اللہ تعالیٰ اسمان سے یہ کھادے نازل نہ کرتا تو ہماری زمینوں پر فصلیں اور پردے کم ہوتے اور جگلات کا نظام بھی اس طرح نہ ہوتا ہماری بارشوں اور موسموں کا نظام درہم برہم ہو جاتا قرآن کریم کی مختلف آیاتوں میں بارش کے بننے اس کی مقدار اور فیدوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ معلومات نزول قرآن کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھیں اللہ کی کتاب قرآن کریم میں مذہور ہے اللہ نے ایک پیمائش اور اندازے کے ساتھ پانی کو اسمان سے برسایا اور ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ بارش کی زمین پر مقدار ایک جیسی رہتی ہے ایک اندازے کے مطابق ایک سیکنڈ میں سولہ میلین ٹن پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اتنا ہی مقدار میں پانی ایک سیکنڈ میں زمین پر پرستا ہے بارش کے بادل بارہ سو میٹر اونچے ہوتے ہیں اگر اونچائی سے کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو بارش کے کترے کے وزن کے برابر چیز نیچے پہنچ کر تمام فصلوں گھروں گاڑیوں کو تباہ کر دے حالانکہ دس ہزار فٹ کی اونچائی پر بھی بارشوں والے بادل ہوتے ہیں تو ان کی بارش کے کترے کتنے محلق ہوتے اسی بارش کے مطالق اللہ کی ایک اور خدرت دیکھیں بارش کے مقام ایٹماسپیک کلیئر پر درجہ حرارت منفی چار سو ڈگری تک تھنڈا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی مینیج کیا اور وہ بارش کے ان کتروں کو برف نہیں بننے دیتا اس میں اللہ کا عمر ہوتا ہے اور ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پانی اتنا پیور ہوتا ہے کہ یہ برف میں تبدیل نہیں ہوتا بارشیں کی اس طرح بنتی ہیں ویدر راڈار کی ایجاز سے پہلے یہ ایک راز کی بات تھی کسی کو معلوم نہیں تھا بارش بننے کی پہلی سٹیج اس کا راہ مٹیریل دوسری سٹیج میں بادلوں کا بننا اور تیسری سٹیج میں بارش کے کتروں کا زہر ہونا سبحان اللہ بارش بننے کے یہ تین مرحلے قرآن نے صدیوں اس طرح بتائے پہلا مرحلہ فرمایا اللہ اللذی یرسل الریاح اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے دوسرا مرحلہ قرآن نے بتایا فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِ كَيْفَ يَشَاؤُ وَيَجَالُهُ كِسْفًا فَتَرَ الْوَدْكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے اسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے تیسرے مرحلے کو اس طرح بیان کیا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عَبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش پرس رہی ہے قرآن کا ایک اور موجزہ یہ بھی ہے کہ اس کی آیاتوں میں اللہ نے بتایا کہ پانی مردہ زمینوں کو زندگی دیتا ہے اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاهَا بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تُحُورًا تِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتَوْا وَنُسْكِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَأَنَاسِيَا خَسِيرًا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں سمندروں کا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ اجزاء کو ساتھ لے جاتا ہے ان میں فاسپورس، مگنیشیم، اٹاشیم، کافر، زنگ، کوبارٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ذرات بادروں پر جا کر بارش میں شامل ہو کر واپس زمین پر برستے ہیں جن سے زمین پر موجود قسلوں، درختوں اور تمام نباتات کو زرخیزی ملتی ہے قرآن کریم کی صورت قاف آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا پھر اس کے ذریعے باغات اور اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے کتنا دلچسپ بات ہے کہ بے شک قرآن کریم سینس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس نے اپنے ہدایت کے پیغام میں صدیوں پہلے وہ ریالیٹیز اور ٹرط بیان کیے جن کو مارڈرن سینس نے صرف دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے تو سب کوئی تخلیق کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقا